اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آقا علیہ السلام بھی تو کسی کے مرید ہیں بات سمجھ آئی آقا علیہ السلام اللہ کے مرید ہیں یا آقا علیہ السلام بولیے اللہ کے مرید ہیں فرق اتنا ہے کہ آقا مرید بھی ہیں اللہ کے اور مراد بھی ہیں آقا علیہ السلام طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں آقا علیہ السلام محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں آقا علیہ السلام ذاکر بھی ہیں اور مذہور بھی ہیں آقا علیہ السلام چاہنے والے بھی ہیں اور چاہا جانے والے بھی ہیں وہ رشتہ دہرا ہے تو تو اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کا شیخ ہے شیخ کس کو کہتے ہیں استاد کو یاد رکھ لیں شیخ کسے کہتے ہیں تصوف میں طریقت میں معرفت میں سلوک میں علیاء کرام کی تعلیمات میں تابعین کی اتباع تابعین صلف صالحین اور قرآن و حدیث میں شیخ اور مرید کر شیخ استاد ہوتا ہے شیخ مربی ہوتا ہے مرشد ہوتا ہے راستہ دکھانے والے یہ ایک سنت طریقہ ہے یا مستحب طریقہ ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا مرید ہونے کے لیے سمجھ لیں ہاتھ میں ہاتھ دینا ہرگز 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 واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے کیا اونچہ بولیں یہ واجب نہیں ہے یہ ایک طریقہ ہے اس سے ہٹ کر جو اصل مرید ہے کیا حضور سیدھر غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اصل مرید کیسے بنتا ہے اگر دل سے کسی کا ارادہ کر لے بس بس دل سے قرآن مجید میں فرمایا یریدون وجہہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مرید کی تعریف کی ہے اپنی کتاب غنیت الطالبین مرید کی تعریف فرمائی کچھ لوگ اس چیز کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے دندے کے لیے دکانداری کاروبار کے لیے وہ کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ آپ رفقاء ہیں مرحج القرآن کے کیا ایسا قائد کہاں ملے گا کیا ہوگا فلان 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 میں جملہ نہیں بولتا مجھے میں تو اس اہل نہیں آپ سمجھ گئے ہیں نا یہ تو تعریفیں کرتے کئی لوگ ڈینوارک میں گس گئے کوئی نوروے میں کوئی کہاں کوئی بیرون ملک کوئی یہاں کوئی کینیڈا کوئی پاکستان دنیا میں ایسے قصے ہزار ہاں ہوئے تعریفیں کرنی یہ تو بہت اچھا کیا انہوں نے دین زندہ کر دیا عشق رسول کو زندہ کر دیا حضور کی تعلیم کو نکھار کے دے دی عقید سمر گئے ہمارے رفقاء کار قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں کتنی ہمارے قائد کی تعریف کر رہے ہیں کتنی قبلہ حضور کی تعریف ہو رہی پھر کرامتیں سناتے ہیں سنا سنا کے پھر خوب پھسا لیتے ہیں پھر ان کے پاس فوٹو بھی ہوتے ہیں میرے ساتھ کبھی کھانا کھایا میں تو ہر سکھوں کا بھی ہے مجھے ملنے آتے ہیں لندن اگر سارے مذہب کا ایک اٹھائی دیکھنا ہے تو لندن انیس سو گیارہ کی کانفرنس بھی تھی سارے مذہب کے بڑے سربراہ ساتھ کھڑے ہیں میرے ان کے فوٹو ہیں میرے ساتھ تو مسیحیوں کا بھی میرے ساتھ فوٹو سکھوں کے سردار بڑے بڑے آتے ہیں ہندو وں کے بڑے بڑے چوٹی کے ان کے رہنماء ہیں وہ بھی آتے ہیں بمبے میں ایک مرتبہ پورے مذاہب کے بڑے چوٹی کے سربراہ ان جمع تھے میں نہیں جا سکا تو میں ویڈیو کونفرنس پر کینیڈا سے میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا یہ دو آزار یہ آپ دیکھ لیں اس کو بھی دیکھ لیں چیک کر لیں میرے ساتھ تو ساروں کے فوٹو ہیں اب جس کی میرے ساتھ فوٹو ہے اس کے بیعت کر لیں تو اتنے ملیں گے حساب کتاب ہی کوئی نہیں آگے تو لوگ فوٹو بھی رکھے جا مجھے میں سادہ طبیعت کا آدمی ہوں میری طبیعت میں چکر چکر نہیں مجھے آتے نہیں چکر اچھا میں بہت سادہ طبیعت یہ ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں ہم نے نہ چکر سیکھے نہ چکر دیتے ہیں کوئی چکر دے لے تو نہ اس کی چکر کی سمجھ آتی ہم صاف دے لو لیکن یہ اللہ کی مدد ہے کہ جو چکر دینا چاہے اللہ اس کے چکر سے خود بچا لیتا ہے اچھا مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا بھئی آگئے فلان صاحب آگئے کھانا کھا رہے ہیں ٹائم مانگا بیٹھے ہیں میرے ساتھ دو چار مرید بھی آگئے کیمرے لائے بے شمار کوئی سینکڑوں فوٹو بنا لی کئی سٹیج پہ بٹھا لیا ادھر آگئے بیٹھے تو وہ سارے فوٹو بعد میں ان پہ آل بم کر کے سفر پہ لے جاتے ہیں ساتھ بس جب رفقہ میں پہنچ گئے تو اپنی آل بم دکھاؤ پہ فوٹو دکھا ہے جو جو میرے ساتھ فوٹو دیکھتے ہیں ہاتھ مل رہے ہیں میں سینے سے مل رہا ہوں گلے مل رہ ہوں کھانا کھا رہے ہیں بچہ ہمارے رفقہ نارے لگاتے لگاتے جوش میں آ جاتے تو ایسے اللہ کے بندے ہیں انہوں کو اپنے گھر دے دی ہے رہنے کو کہ قبلہ حضور کے ساتھ اتنا قرب ہے خدا کا شکرہ صرف گھاری دے دی گھر کے اندر کا کچھ اور نہیں دے دیا وہ تو اگر کہہ دیتے تو وہ بھی لے لیتے کئیوں نے لاکھوں روپے لے لیے اتنی بعد میں روئے پیٹے کیوں دیئے کہہ دیئے کہ بلحضور آپ کے ساتھ اپنی فوٹو دکھائی تھی آپ کے ساتھ فوٹو دکھائی تھی کہ انہیں ہوتل میں ٹھہرا دیا پیسے دے دیئے آلیم دیکھی یہ ہوا یہ ہوا اور پھر وہ سارا کوئی وقت گزار کے کہتے ہیں پھر تعریفیں کرتے ہیں مشن کی کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بہت کچھ عالی شان ہے بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے ہم خود ان سے بیعت ہو جاتے ہیں ہم خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں بہت بات عرض کیا وہ کرتے نہیں ہیں لیکن اب ہاتھ میں ہاتھ دینا تو ضروری ہے تو آپ مشن تو وہ ہی رکھیں مگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ بھی ضرور دیں اس طرح وہ آپ کا ہاتھ بازو سارا کچھ ہی لے جاتے اور یہ سادہ رفقہ پھر دے دیتے ہیں پورا ہاتھ پورا پنجہ پورا بازو پورا جسم پوری جان سب کچھ ہی دے دیتے ہیں بتایا ایسے بے وقوفی کرنے والے ہیں یا نہیں کوئی کمی ہے آپ میں سے جتنے کوئی بے وقوف ایسے ہاتھ کھڑا کریں اب اب سنیے اس لئے میں نے نکتہ سمجھایا یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے گروف اکا سنیں وابستگان سنیں میں نے کوئی سینکڑوں بار یہ بات بتائی جو رفیق ہونے سے پہلے کہیں مرید تھے وہ حق ہے وہ اس کو اللہ اس کو قائم رکھے برکتیں آتا کرے یہ حضور غوث پات کے نسبت اضافتا دوسری مل گئی جب کوئی لوگ تلاش میں تھے اور پہلے کہیں بیعت نہ تھے اور وہ رفاقت اختیار کر گئے منحج القرآن کی اب وہ حضور غوث العظم کے مرید ہو گئے اور ان کو نہ صرف نسبت قادریہ بلکہ نسبت محمدی نصیب ہو گئی نسبت محمدی دینے کی کہیں ضرورت نہیں ہے کوئی ہاتھ ہی نہ کر جائے آپ سے ہاتھ لیتے لیتے ہاتھ کر نہ جائے جن لوگوں نے ایسی غلطی کی وہ دین کے کام سے بھی گئے رفتہ رفتہ اس لئے میں نے سمجھایا ذہن میں رکھ لیں کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب بولیے نہیں ہے مرید کا لفظ ہے ارادہ سے دل سے اگر آپ ارادہ کر لیں کہ فلاں سے فیض لینا ہے فلاں کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے میں نے فلاں سے تربیت لینی ہے فلاں کی صحبت میں رہنا ہے فلاں کی صحبت میں ملازمت اور دوام اختیار کرنا ہے فلاں کی تعلیم اور تربیت لینی ہے فلاں کی تربیت اور صحبت سے اور اس کی تعلیم سے اقتصاب فیض کرنا ہے فلاں کے نقش قدم پہ چلنا ہے فلاں کے ساتھ رہنا ہے عمر پر دنیا جو ارادہ کر لیں اسی ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں جس کا ارادہ کر لیں اس کو شیخ کہتے ہیں اب بات کو سمجھ گئے جس کا ارادہ کر لیں اسے اور جو ارادہ کر لے وہ مرید ہوتا ہے حتیٰ کہ ہم سب اللہ کے بھی مرید ہیں اللہ کے ہاتھ ہاتھ دیا کسی نے کیا حضور سیدنا غوث العظم نے غنیت الطالبین میں مرید کی تعریف کی ہے مرید کی تعریف کی ہے حضور غوث پاک نے اب ان سے بڑی تعریف کسی کی ہو سکتی ہے کائنات میں جی انہوں نے فرمایا مرید وہ ہے جو صدق دل سے اللہ کا ارادہ کر لے اللہ کے رسول کا ارادہ کر لے اس طرح پہلی صدیوں میں کیا جو حضرت امام حسن بصری کا زمانہ حضرت اویس کرمی کا زمانہ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ معروف کرخی کا زمانہ سری سقطی کا زمانہ باہج زید بستامی پہلی زمانوں میں کیا تین سال پہلا جو زمانہ گزرا ہے جو تمام سلاسل طریقت کے اقابر آئیمہ ہیں نام سب سنتے ہیں آپ مجھ سے ہر بگ ان کے تذکرے طبقات سلمی ان کے تذکرے کی سب سے بڑی کتاب ہیں ان اولیاء اللہ کے تذکرے حالات زندگی کہیں اور نہیں ملتے سوائے چند کتاب کے کہیں اور نہیں وہی چند کتابیں ماخذ ہیں جو کچھ ملتا ہے ان کا کہ کون کس کا مرید تھا کس سے اجازت تھی کس کا شیخ کون تھا کس سے فیض پایا اس کا ذکر صرف گنتی کی تین چار کتابوں میں ملتا ہے صرف سب سے پہلی بڑی کتاب ایک حلیت الولیاء امام ابو نعیم کی حلیت الولیاء امام ابو نعیم اس کے بعد طبقات سلمی طبقات سلمی حضرت شیخ امام ابو عبد الرحمن السلمی ان کی کتاب ہر ایک نے بعد میں جو لکھا ہے ان کتابوں سے لے کر لکھا ان کے حوالے سے دو تیسرا پھر مختصر رسالہ قشیریہ امام ابو قاسم القشیریہ مختصر رسالہ القشیریہ پھر اسی طرح ایک اور امام ابن ابن الملقن کی وہ بھی اسی طریقی مختصر ابن الملقن کی حدائق الاولیاء آپ حیران ہوں گے حضور داتا گنج بخ شریع جویری نے کشف المحجوب میں جو کچھ لکھا وہ بھی آپ نے انہی کتابوں سے لیا کوئی اور سورس نہیں ہے یا عارف اور ولی اللہ کا سورس اپنی معرفت اور اپنے علوم لدنی اور اپنی ولایت ہوتی ہے اپنا سینہ آپ سمجھ گئے لیکن وہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں میں سفر پہ ہوں کتابیں میرے ساتھ نہیں وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ کہیں اگر کچھ فرق آ جائے لکھنے میں جو کتب میرے ساتھ نہیں ہے غزنی سے چلا بھی لاہور میں آیا ہوں سفر میں تو میں اپنی یاداشت کی بنیان پہ لکھ رہا ہوں وہ کتابیں کون سی ہیں جو ساتھ نہیں ہیں وہ یہ طبقات سلمی تھی رسالہ قشریہ تھی ہلیت الولیاء تھی تو یاد رکھ لیں جتنے اکابر تمام اولیاء اللہ کے احل احوال کتب میں درج ہیں بعد ازان جو کچھ خاشیخ فرید الدین اتار نے لکھا تذکرت الولیاء میں یا جس نے بھی جس کتاب میں لکھا ہر ایک امام نے ہر ایک محدث نے ہر ایک فقی نے تذکرہ نگار نے ہر ایک ولی اللہ نے ہر ایک مورق نے جس نے لکھا ان چار پانچ کتابوں میں سے لکھا بس اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ان تمام پہلی صدیوں کے اولیاء کرام کے تفصیلی احوال کی اور کتاب نہیں ہے ہاں اضافتا کچھ کتابیں وہ ہیں جو اسماء اور رجال میں آتی ہیں ان میں بھی ان میں سے کئیوں کے تذکرے آئے ہیں جیسے علامہ زہبی کی سیر و آلام نوبلہ اس کو پانچویں کتاب ایڈ کر لیں سیر و آلام نوبلہ یہ محدث ہیں انہوں نے بھی تذکرے کی ہیں کچھ وہاں سے مل جن میں ان اولیاء اللہ کے تذکرے ملتے ہیں اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں یہ تین چار سو سال کے کل اکابر اولیاء اور صوفیاء ان کی جتنی کتابیں دنیا میں آج تک ہزار بارہ تیرہ سو سال سے لکھی گئیں اور آج تک چھپیں ہیں یا نئی کسی ایک ولی اللہ کے بارے میں ایک سطر پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے اس طرح ہاتھ میں فلان کے ہاتھ دیا اور بیعت کی اور اس وجہ سے مرید ہوئے اور انہوں نے اس طرح ان کو اپنی خلافت عطا کی یہ جو خاص آئے یہ کسی ایک کتاب میں ایک سطر بھی ایسی نہیں اب میری تو ساری زندگی پچاس برس سے اوپر ان کتابوں کی ورگردانی میں گزری ہے نا یہ کو آج نہیں پڑنے لگا میری میری عمر پہلی کتب تصوف کی جب میں نے پڑی تھی زندگی میں پہلی مرتبہ تو میری عمر دس سال سے کم تھی تو میں آپ کو ذمہ داری سے بات سمجھ رہا ہوں اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا کہ یہ صدیوں پہلی صدیوں کے جتنے اولیاء صوفیاء مشایخ جن کا تذکرہ آپ پڑھتے ہیں جو سلاسل کے ہیڈز ہیں کسی ایک حالات زندگی میں کسی ایک اوپر کی کتاب میں جن سے اصل علم چلا ہے معلومات چلی ہیں ایک جگہ بھی ذکر نہیں ایک صدر پہ بھی ذکر نہیں کہ فلان اس وجہ سے ان کے مرید تھے کہ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کی یا انہوں نے ان کو خلافت باز ابتہ اس طرح دی اجازت دی خلافت نامہ دیا ایسا تصور پہلی پانچ سو سال تک نہیں تھا پہلے پانچ سو سال تک نہیں تھا تو ان کی بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی بولیے تو انہوں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا تو جب پانچ سو سال تک اوپر ایسا نہیں ثابت ہوتا کسی کتاب میں بھئی کسی ایک کے حال میں ہی درج ہوتا ایک کتاب میں ایک سطر پہ ہی درج ہوتا نہیں اگر ان کی بیعت نہیں ہے اگر اس طریقے کے بغیر بیعت نہیں ہوتی تو ان یہ چیز رواج میں معمول میں نہیں تھی کیا کرتے تھے اولیاء صوفیاء علماء محدثین بڑے بڑے اکابر مشایخ صوفیاء صلحاء کا نام سنتے بس ان کی صحبت میں چلے جاتے سال ہا سال رہتے جیسے شاگرد رہتے ہیں جیسے شاگرد استاد کے پاس رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں بس ان سے پڑھتے ان سے سیکھتے ان سے سبق لیتے ان سے تربیت پاتے اسی کو شیخ اور مرید کہتے تھے کوئی سال ہا سال رہتا کوئی چند مہینے رہتا کوئی چند ہفتے رہتا کوئی چند دن رہتا میری بات سمجھ رہے ہیں کوئی سال ہا سال گزارتا کوئی چند مہینے گزار دن گزار لیتا چند دن ان کی صحبت میں گزار تے تو ان کو بھی شیخ کہتے کون شیخ میرے وہ شیخ ہے چونکہ وہ دل سے ان کو مفید پاتے کہ ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہے تو دل کو ان کے ساتھ ارادہ کر لیتے کہ ان سے تربیت لینی ان سے صحبت لینی ان کی تعلیمات کو لینا ہے ان سے فیض لینا ہے ان سے پڑھنا ہے بس یہ شیخ ہوتے تھے اس کو شیخ کہتے اور یہ سب مرید ہوتے اور اگر پھر ان سے اور بہتر صحبت میں تعلیم میں علم میں عمل میں تقوی میں اور فیض دینے میں کوئی اور پاتے پھر اس کی صحبت میں بھی چلے جاتے تو ایک ایک کے تین تین سو شیخ بھی ہوتے تھے تین تین سو شیخ بھی ہوتے تھے مگر صرف وہ رسمی نہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کے تعلیم پاتے جیسے آقا علیہ السلام ہر روز اصحاب صفحہ کو تعلیم دیتے تربیت دیتے اگر شیخ کے پاس خودی علم نہیں ہے تمہارے اوپر وہ آیتوں کو تلاوت کرے یہ ہے سنت اللہ کی رسول نے جو وضا کی شیخ تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرے پھر تمہارا تزگیہ کرے تمہارے اندر کے وسوسوں کو نکالے تمہارے من کو کچلے ساف کرے ستھرا کرے شک اور شبہ کی خبار کو نکالے فسق فجور اور گناہ کے رجحانات کو نکالے تمہیں مانجے تمہارے دل کے برطن کو مانجے ساف کرے پھر تمہیں قرآن کی تعلیم دے پھر حکمت کی تعلیم دے پھر راز بتائے یہ کام جو کرتا ہے جو کرتے تھے وہ شیخ ہوتے تھے جو یہ کرتے یہ نہیں بس گئے تو نکالے پیسے تو نظرانہ پیش کی ادھر دے دی یہ شاہ پھر آج یہ لین دین نہیں ہوتا قرآن مجید کم یار پانچ چیزیں قرآن کی آیتیں تلاوت کرے اور قرآن کے نور دے و یزکی کم مانجے اندر باہر کو صاف ستھرا کرے پھر قرآن کی تعلیم دے پھر سنت نبوی حضور کی سنت اور حدیث کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے دانائی کی تعلیم دے فقہ کی تعلیم دے آپ کو دین کا فہم اور شعور عطا کرے پانچ و یعلم م ما لم تکون اس کے بعد پھر اس قابل ہو جاؤ پھر اوپر کے راز بتائے عشق کے راز عبادت کے راز معرفت کے راز قربت کے راز پھر راز بتائے یہ پانچ چیزیں یاد رہ گئیں تو جو ایسا کرتے اور جو ایسا لینے کے لیے جاتے وہ سب مریدین ہوتے تھے اور وہ مشایخ و شیخ ہوتے ہماری تحریک اس تصور پر قائم ہے ہماری تحریک لہذا جو رفقہ ہو گئے اور ان کا کوئی اور شیخ نہیں تھا اب نسبت کے قائم کرنے کے لیے کیونکہ حضور سیدنا غصول عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں میں نے درخواست کی ایک بار یہ بڑی پرانی بات ہے ایک بار درخواست کی جب یہ واقعات ہوئے کوئی ڈینمارک میں ہو گیا کوئی نوروے میں ہو گیا کوئی کسی اور ملک میں ہو گیا کوئی اندر باہر مختلف ملکوں میں ایسے واقعات ہوئے چند ایک تو میں نے عرض کیا آقا میں محنت کر کر اس ریور کو جمع کرتا ہوں تو یہ تو میں نے قسم کھا تھی کہ جیسے پیری مریدی ہوتی ہے یہ نہیں کروں گا یہ میرا حلف تھا میں ریور جمع کرتا ہوں دنیا داری سے نکال کے دین کی طرف لاتا دین کا وفادار کرتا حضور کا جان حسار کرتا ہوں عشق رسول پیلاتا قرآنی فکر پیلاتا دین کے فہم اور معرفت پیلاتا ہوں یہ دین کی خدمت اور دین کو زندہ کرنے کی عمل پہ لگ جاتے ہیں چلاتا ہوں اچانک کوئی داخل ہو جاتا ہے ریور میں کسی ملک کہیں کوئی ریور میں آپ سمجھ گیا نا ریور میں کوئی داخل ہو جاتا ہے اور دو چار بکریاں اچھا کے لے جاتا ہے بیڑے اٹھا کے لے جاتا ہے ریور کو سارا کھا پی کے اڑا کے لے جاتا ہے کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے مگر آتھے چھاتے بھی ہونا چاہیے میں اپنا اہد بھی نہیں توڑنا چاہتا اور ریور بھی بچانا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کے رہے اللہ اللہ کے رسول کے رہے دین کی خدمت پہ رہے دین کو زندہ کرنے کی نوکری پہ رہے یہ تجدید دین ہے اس تحریک کو اللہ پاک نے بپا کروایا سو سال کے لیے دین کی تجدید کی تحریک ہے دین کی تجدید مجدد دانہ تحریک ہے اگلی نسلوں میں اس نے چلنا ہے سو سال تک پوری دنیا میں سرزمین پر دین کا زندہ ہونا اس تحریک کے ساتھ ہے تو یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب آپ یہ فیض اپنی نسلوں کو بھی منتقل کریں گے تو نسلوں میں منتقل ہوگا تو اگلی صدی کمپلیٹ ہوگی تو میں نے ارز کیا کہ یہ ایسا ریور کو لے جاتے ہیں آدمی جدر جاتا ہوں یہ خبر سن لیتا ہوں تو آپ یہ کرم کر دیں میں جب تک آپ وعدہ نہ دیں مجھے میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا اور مجھے تحریری وعدہ فرما دیں کہ جو رفیق ہے میرا وہ آپ کا مرید ہے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی آنہ یہ درخواست دیجی ایک سال لگا ایک سال کے بعد اگلے سال وہی رات آئی تو رات کو جواب آیا دس خد شدہ کر دی منظوری آلے اس دن اس سال میں نے پہلی بار تھا اس کے بعد آپ بے دھڑک روگوں کو بتائیں جو منحج القرآن کا رفیق بنے اور مرتے دم تک صدق اور استقامت اور اخلاص کے ساتھ قائم رہے ٹوٹے نہیں وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہے اور نسبت قادریہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ نسبت محمد بولیں نسبت محمد نصیب ہے اس کو اور انشاءاللہ آخرت میں قیامت میں حضور غوث پاک کی میت اور آقا اسلام کی میت میں جہاں میں ہوں گا یہ ان کا عمر ہے کیا فیصلہ کرتے ہیں وہیں آپ ہوں گے چلو سمجھ آگئی بات یہ میں نے ریوائی کیا سبق اس لیے کہ بہت سے نئے بچے آئے ہیں نئے لوگ آئے ہیں تو یہ ترہ ترہ دین کے نام پہ بھی فتنہ گری ہوتی ہے دنیا کے نام پہ بھی فتنہ گری ہوتی ہے اللہ پاک رحمت فکرم آپ کو وظائف دے رہا ہوں تا کہ وظائف آپ کے نماز کسی ایک نماز کے بعد ہر نماز کے لیے نہیں کسی ایک نماز کے بعد فجر کے بعد یا جو بھی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کے آنکھیں بند کر کے اپنے دلوں کی طرف ایسا تصبر کریں اور جو زیادہ پڑھنا چاہیں دو سو مرتبہ پڑھ لیں جو اور زیادہ پڑھیں تین سو تیس مرتبہ پڑھ لیں یا ایک سو گیارہ بار پڑھ لیں ایک سو گیارہ بار ایک تسبیح کر لیں گے نا اس پر دس کا اضافہ کر لیں ایک سو گیارہ ہو جائیں گے یا تین سو تیرہ کر لیں تین سو تیس کر لیں سب عدد اجازت وظیفہ تو انڈ پر محمد رسول اللہ کہنا ایک بار صرف انڈ پر ایک بار محمد رسول اللہ انڈ پر یہ سب کو پڑھنے کی تاقید ہے ساروں کو ایک تو کلمہ تیبہ دوسرا کم سے کم ایک تسبیح درود پاک زیادہ کی حد نہیں ہے جتنا پڑھ سکے جب لا الہ اللہ کی تسبیح کریں اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دھیان کریں جیسے اللہ پاک کا نور اتر رہا ہے اس کی سمدیت اور حدیت کی بارگاست اور نور آپ کے دل پہ اتر رہا ہے بارش کی ترہے دیکھتے رہے نا بارش رات کو بھی آئی تھی موسلہ دار بارش کی طرح نور انوار و تجلیات اتر رہے نور اور دل اس میں گرا ہوا ہے اور رفتہ رفتہ تصور کریں کہ اب وہ نور دل کی اندر بھی جا رہا ہے یہ اللہ کے ذکر کا نور اتر رہا ہے آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ کے ذکر کریں سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ و بارک و سلم یہ درود پاک ہے اگر کچھ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور سیغے سے درود پاک کسی کو یاد ہے پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے تو درود پاک کم سے کم ایک تسبیح یا زیادہ جتنا پڑھ سکیں اس کے بعد جب درود پاک پڑھیں تو تصور کریں آق علیہ السلام کے گمبد خضرہ کا آنکھوں میں رکھ لیں گمبد خضرہ اور اگر کسی کا تصور جالی مبارک کا قائم ہو سکتا ہے تو جالی مبارک کا کر لیں سامنے مواجہ شریف کے کھڑے جالی مبارک کا قائم عمد خضرہ جالی مبارک قبر انور سے آقا کے انوار تجلیات ہی نکلتی تو آقا کا تصور کر کر حاضری کا درود پاک تیسری تصویر استغفار استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ اللہ الحی القیوم و اتوب اللہ یہ استغفار ایک سو مرتبہ ایک تصویر یہ تین ہو گئیں اس کے بعد کوئی پریشانی ہو رزق میں تنگی ہے کاروبار میں تنگی ہے مشکل اوقات ہیں اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لئیلہ فی قریش گیارہ مرتبہ پھر گیارہ مرتبہ سورہ الماؤون ارائیت اللذی یکذب بالدین پھر گیارہ مرتبہ خوف ہو غم ہو پریشانی ہو رزق میں کمی ہو جوب کا مسئلہ ہو کاروبار میں برکت ہو ان تمام امور کے لیے یہ تین سورتیں اکٹھی ہیں لیں اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ تین سورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا لیں القوسر تک القریش المعون القوسر یہ روزگار پریشانیاں وغیرہ معاملات کی اگر کوئی نہیں یہ سورتیں تین تین دفعہ بھی پڑھ سکتے مگر گیارہ گیارہ بار پڑھیں تو اچھا گیارہ گیارہ بار تینوں سورتیں درود پاک اول آخر تین تین بار اس کے بعد اگر بیماری ہے آپ کو ہے گھر میں کسی کو ہے سب کی یہ فیوزات محمدیہ لے لیں فیوزات محمدیہ اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر تین سو انچاس پر تین سو اور رزق میں جو رزق میں پریشانی ہے وہ تین سورتیں بتا دی اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باست یا باست یا وحاب کیا یا باست یا وحاب پڑھئے یا باست یا وحاب یا باست یا وحاب یا باست یا وحاب تو یہ بھی ایک پڑھ سکتے ہیں اور یا باست یا واسع واسع مسعج سے دو اسما پڑھیں یا تینوں ملا کے پڑھنا چاہیں جیسے جیسے یاد رہے یا باست یا واسع یا وحاب پڑھئے یا باست بی الف با سین تا تو یا باست یا واسع یا وحاب یا باسط یا واسع یا وحاب یاد رہ جائے گا تو یہ تین اسماع حسنہ اسماع حسنہ اسماع مبارکہ پڑھ اس کی تسبیح کر لیں اکٹی یا باسط یا واسع یا وحاب ایک بار پڑھانا پھر دوسرا دانا پھر تیسرا اس کی تسبیح کر لیں تو ایک مرد بس ایک مرد اس کی تسبیح کر لیں وہ تین صورتیں بتا دی ان کو گیارہ گیارہ بار پڑھ لیں وقت کم ہو سات سات بار پڑھ لیں اگر یہ اجازت ہے دونوں عدد کی بھی تو یہ اللہ پاک اسماع مبارکہ میں تو میں اگر بیماری ہو تنگی ہو مشکلات ہو اور کہتے ہیں آسیب ہے سایہ ہے یہ ہے اتپٹان کئی چیزیں بیماری بغیرہ اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے گیارہ بار پڑھیں سورہ فاتحہ اور گیارہ بار سورہ اخلاص یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو پریشانی ہو اس کے لیے گیارہ بار سورہ فاتحہ اور گیارہ بار قلو اللہ وحد سورہ اخلاص اول آخر تین تین بار یا گیارہ گیارہ بار درود پاک اول آخر بیماریوں کے لیے شفایابی کے لیے اور ایک وظیفہ ہے یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ تین سو پچاس پر تین سو پچاس پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ شروع میں عوض باللہ بسم اللہ پڑھ کے درود پاک تین بار پڑھ کے اس آیت کو گیارہ بار پڑھیں یا چاہیں چالیس بار پڑھ لیں مریض پہ دم کریں آپ کو دردیں ہیں تکلیف ہیں گھر میں کسی کو ہیں آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے اپنی فیملی میں خود کو اولاد کو بچوں کو میاں بیوی کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُمْ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ سات بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے گیارہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں اکیس بار بھی پڑھ سکتے ہیں چالیس بار بھی پڑھ سکتے ہیں اگر بخار ہو گھر میں بہت سخت بخار نہیں اتر رہا اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ تین سو اکاون پر اسی اگلا صفحہ یہ تین سو پچاس تھا اب تین سو اکامن اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ امبیاء آیت نمبر انتر یا نارو کونی بردم وسلام علیہ ابراہیم یا نارو کونی بردم وسلام علیہ ابراہیم اسی طرح سات مرتبہ گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا چالیس مرتبہ پڑھ کے پھوک دیں پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پیئیں پیلا بھی سکتے ہیں دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاس عمومی بیماری کے لیے یہ بخار کے لیے یا نارو کونی آگ نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے یہ سارے وظائف آپ کو دے دیئے ان کی اجازت دے دی ان کی اجازت دے دی اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو تعلق قائم ہو توجہ قائم ہو ویڈیو پر کیسٹس پر انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنیں بغیر نہ سویں اولاد کو بھی سنائیں خود بھی سنا کریں محترم پیر سید صدیق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گجر خان کے ہمارے بڑے عظیم مجاہد آزم تھے بڑے عاشق رسول اس مشن کی عظیم رہنما بڑے عظیم سپوت اور سال ہا سال سے میرے دست و بازو تھے میں ان سے بہت محبت کرتا تھا وہ بڑے فقیر تھے اور کارکنوں سے بڑھ کر کارکن تھے ان کا وسال ہو گیا پورے دھرنے میں بھی رہے دھرنے کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا علاج کروا کے ہسپیٹل سے واپس دھرنے میں آ گئے ان کی وفات ہوئی ان کے لیے دعا کرتے ہیں بلندی درجات کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعیلہ علیہ وسلم باری تعالی یہ صدیق حسین شاہ صاحب کے درجات بلند فرما ان کے مدارج آخرت میں برزخ میں بلند فرما حضور الاسلام کی شفاعت عطا کر اور ان کے قبر کو جنت کا باق بنا دے اور ان کے علاوہ جتنے ہمارے شہداء جتنے مرہومین متقفین کی عجزہ عقار وفات پا چکے سب کی روحوں کو ثواب پہنچا ان تمام نیکیوں کا سید نفیس ورحسن شاہ صاحب کی بیوی ان کی مرہومہ کو ان کے روح کو ثواب پہنچا بخشش و مقرد فرما تمام مرہومین کے درجات بلند فرما سب کو آقا علیہ السلام کی شفاعت دے سب پہ آقا علیہ السلام کی شفاعت کا سایہ ہو تیری رحمت اور بخشش کا سایہ ہو جتنے بیمار ہیں سب کو شفاہ کاملہ دے سب بیماروں کو شفاہ کاملہ سیحتی عاجلہ عطا فرما تندرستی اور سلام کی عطا فرما سب کو آفیت عطا فرما جو امتحانات میں مصروف ہیں اور ہونے والے ان کو امتحانات میں کامیابی دے طالب علموں کو علم منافع دے تعلیم میں کامیابی علم منافع اور عمل صالح عطا فرما پریشان حالوں کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما جن کے دلوں میں جو حاجات اور دعائیں ہیں ساری دعائیں پوری فرما سب مرادیں پوری فرما ساری حاجات پوری کر دے ساری مشکلات دور فرما دے ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں جو لے کر آئے ہیں مرد بھی عورتیں بھی بہنے بیٹیاں بھی مائیں بھی بزرگ بھی جوان بھی بچے ان کے دلوں کی ساری حاجات پوری فرما ساری مرادیں پوری فرما اولادوں کو اپنے والدین کا عدب کرنے والا بنا یورپ میں یہاں مغربی دنیا میں پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا عدب کیا کریں غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے عدب نہیں کرتے عدب چلا گیا ہے بچوں تم ایمان والے ہو آقا علیہ السلام کے غلام ہو اسلام والے ہو والدین کا ہمیشہ عدب کرو والدین کا عدب ایمان کا حصہ ہے بڑوں کا عدب ایمان کا حصہ ہے عدب ایمان ہے شرم اور حیاء رکھو ہمیشہ پردہ رکھو حرام سے بچو حرام نہ کھاؤ حرام نہ پیو نہ کھاؤ نہ حرام صحبت میں آپ اس میں ملوث کرو اپنے ایمان کو محفوظ رکھو اپنے دین کو محفوظ رکھو آپ آقا علیہ السلام کا کرمہ پڑھنے والے ہیں بے دین اور کافر مچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں اس معاشرے کی فہاشی اوریانی بے حیائی کی پیروی نہ کریں ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں ایمان پر رہیں تقویٰ پہ رہیں حیاء پہ رہیں دین پہ رہیں اس میں خیر ہے اگلی نسلوں کی اور آقا علیہ السلام کی یہ متقفین جو آیاں ان کا اعتقاف قبول فرما اگلے سال ان میں سے ہر ایک کو کم سے کم ایک آدمی اور ہر عورت کو ایک عورت ساتھ لانے کی توفیق دے ایک اور نیا آدمی اور نئی عورت کا اضافہ کریں اور اس طرح تیرے اور تیرے معبوب کا فیض پھیلتا رہے اور اس ایک ایک کو سو گناہ کر ایک ایک یقین والے کو سو یقین والوں میں بدل دے سو سو یقین والے بنا دے انہیں اہلِ حق رکھ اہلِ یقین رکھ اہلِ ایمان بنا اہلِ استقامت بنا اللہم صلی و صلیم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبی اجمعین برحمد کا یارم الراہمین